سموک سے جان نہ چھوٹی پنجاب کے دس ازلا میں آج بھی سمارٹ لوگ ڈاؤن مارکٹیں دن بھر بند رہیں گی لاہور پھر آلودہ ترین شہروں میں سرف فہرس مار روڈ پر ائر کالٹی انڈیکس پانچ سو دس ریکارڈ مصروف ترین شہرہ ٹرافک کے لیے بند صرف سائیکل سوار اور پیزل شہریوں کو داخلے کی اجازت اسٹرائیلی فوج جاریت سے بازنائی مغرب کنارے میں جنین کیمپر چھاپا اور فضائی حملہ چار فلسینی شہید قباطیا میں ڈاکٹر کو گھر کے باہر گولی مار دی گئی رام اللہ میں بھی شہری صفاکت کی بھینٹ چڑھ گیا دو اسپتالوں کا محاصرہ ایمبولنسز قوم درف میں شدید مشکلات کا سامنا جنگ بندی موعدے کے تحت قیدیوں کے رہائی دوسرے مرحلے میں مزید انتالیس فلسینیوں کو آزادی مل گئی خواتین اور بچے بھی شامل اپنے وطن پہنچنے پر شاندار استقبال لوگوں نے کاندھو پر اٹھا لیا فضائی میں آزادی کے ناروں کی گونج گھرامت پر بھی جذباتی مناصر حماس نے بھی اسٹرائیل کے تیرہ اور دیگر ممالک کے چار باشندوں کو چھوڑ دیا عبوری حکومت کسی مخصوص جماعت کی حمایت نہیں کر رہی پیچی ایس میں تمام پارٹیوں کو سیاسی سرگرمیوں کی مکمل آزادی ہے نگرہ وزیراعظم کا آج فروری کو شفاف الیکشن یقینی بنانے کا عظم انوارالحق کاکڑ بولے سانہ نو مئی ملکی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے ملوث اناصر قانون کا سامنا کر رہے ہیں پیٹوالیم اصطوات کے قیمتوں کے تعیون کی نئی حکمت عملی پندرہ کے بجائے ہر سات دن بعد نرخوں میں رد و بدل کا پلان ڈیلرز ایسوسیشن نے تجویز مسترد کر دی اس تحقام پاکستان پادی آج کامون کی میں عوامی طاقت دکھائے گی جلسے کی تیاریاں مکمل بیس فٹ طویل اور سٹارٹ فٹ چوڑا سٹیج بن گیا مرکزی رہنماوں کے خطاب شریول فردوس آشکابان کہتی ہیں الیکشن کا بگل بچ چکا ہم عوام کے دکھوں کا مداوہ کرنے میدان میں اترے ہیں اور خیبر پختونخواہ میں میڈیکل انڈینٹل کالجوں میں داخلے کے لیے ٹیسٹ کا دوبارہ انعقاد صوبے بھر سے چالیس سزا سزاد امیدواز شریک